محمد علی انجم کا سلام کی اتنی سہولت موجود ہے کہ ایک فون کال پر آپ اپنے گھر تک بھی بریانی بنگوا سکتے ہیں سعادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں سعادت یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس آئیڈیا کو آپ کہاں تک چلائیں گے یہ جب فوڈ سائیکل ہے اس میں کیا کیا سہولیات موجود ہوں گی اور یہ کسٹمرز کو آپ اٹرک کرنے کے لیے کیا نیا لے کر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس آئیڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں آئیڈیا کچھ اس طرح سے تھا کہ خود کو فینانچلی انڈیپینڈنٹ بنانے کا آئیڈیا کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایموشنلی اور سوشلی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بنانے کا اس کے حوالے سے ہم سکردو میں تقریباً ڈیٹھ سالوں سے مختلف آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں چھوٹے پروجیکٹ بیس آئیڈیا پر تو یہ ہمارا ایک طرح سے ایک رننگ پروجیکٹ تھا جو ہمارے لیے ریونیو جنریٹ کرتا رہے انہی لانگ رن تو ہم جب سب دوست ہمارے ٹیم جب ساتھ بیٹھتے ہیں ہم ہر آئیڈیا پر ڈسکس کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے آئیڈیا اور بڑے سے پڑے آئیڈیا پر یہ آئیڈیا چونکہ ہمارے لیے اٹریکٹیو کچھ اس طرح سے تھا سیٹ اپ ہے جس کو ابھی تک کسی نے سکردو میں ناغریٹ یا شروع نہیں کیا سو ہم نے اس کو انیشیئیڈ کیا باقی جہاں تک کریٹیوٹی یا یونیکنیس کی بات ہے ہماری یونیک ہے ہم اپنی تیسٹ پر کوئی کمپرومائیس ایکوالیٹی پر کوئی کمپرومائیس نہیں کر رہے ہیں اور دوسری چیز ہماری اس حوالے سے ڈیلیوری کی ہے رمضان کے مہنے میں ہم سکردو ٹاؤن سٹی میں فری ڈیلیوری کر رہے ہیں ہم اسی کانٹیک نمبر کے تروں سکردو ٹاؤن سٹی میں آپ کہیں پہ بھی آرڈر کر لیں ہمارا ریڈر آپ کو ویڈین ٹین ٹو فیفٹین منٹ آپ کو وہ آرڈر آپ کو پہنچا دے گا اور یہ سائیکل ہم نے بیسیکلی لاہور سے بنوا کے لائیں اپنے کسٹمائز طریقے سے ہم نے خود اس کو ڈیریکٹ کیا اس کو اس طریقے سے بنوانی اس کے اندر کچھ ایسی تکریباً ففٹین ٹو 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 کیجی چاوہ سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے اور اگر آپ سیٹ اپ دیکھنا چاہیں نیچے سے سٹوو لگے ہوئے ہیں اور یہ سٹیم کے تھوڑے گرم رہتا ہے تو بیسیکلی یہ ایک ایک اور چیز ایڈیشنلی میں ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ ایک طرح سے بزار کا کھانا نہیں ہے یہ ایک طرح سے گر کا کھانا ہے یہ گر میں بن کے پھر یہاں پر سال آؤٹ ہوتا ہے تو ایک ایڈوانٹیش ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایز اگر کا کھانا ہم اس کو انٹروڈیوز کر رہے ہیں مارکٹ میں حوصلہ عفضہ بات یہ ہے کہ پڑھے لیکھیں نوجوان اب کاروار کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو خود کفیل کرنا ہے نوجوانوں کے اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کی طرف بڑھیں لیکن یہ جو نوجوان ہیں سعادت جیسے اور ان کی ٹیم نے یہ سوچا کیوں ہم نوکری کریں بلکہ ہم لوگوں کو نوکری دیں اور یہ اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے یہاں پر بہت لوگ موجود ہیں یعنیورسٹیہ بلتستان کے پروفیسر سے بھی موجود ہیں اور پبلک کی ایک بڑی تعدادی موجود ہے تو آئے مزید میمبر سے بھی بات کرتے ہیں